بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سپریم کورٹ سے میں ہوں ربراہ حسین اسطوری اور میرے ساتھ مریم نواز موجود ہیں سپریم کورٹ میں آج ایک اہم انتائی اجلاس جو ہے وہ جاری ہے جوشل کمیشنہ پاکستان کا ایک طرف پارلمنٹ میں ججز کی حوالے سے قانون سازی کا معاملہ چل رہا ہے اور دوسری جانب یہ اہم اجلاس ہے سپریم کورٹ کے ججز موجود ہیں ہائی کورٹ کے تمام چیف جسٹس اور سینئر ججز موجود ہیں وزیر قانون میں آنا تھا وہ نہیں آئے جبکہ صوبائی وزیر قانون بھی موجود ہیں مریم یہ اہم اجلاس آج بلائے گیا ہے اجلاس تقریباً پچھلے تین گھنٹے سے جاری ہے جمعہ کا دن بھی ہے اور اس اجلاس میں کیا کیا چیزوں پر بات چیت کی جاری ہے کیا معاملات سامنے ہیں اور جسٹس منیب اکتر صاحب جو سپریم کورٹ کے دوسرے سینئر ترین ججز ہیں وہ واک آؤٹ کر کے اجلاس چھوڑ کر چلے گئے ہیں کیا معاملہ ہے کیا ایسا لگ رہا ہے کوئی لڑائی پڑھ گئی ہے کوئی فڈہ پڑھیا ہے دیکھیں فڈہ تو پڑھنا ہی تھا اور فڈہ شاید اس لیے بھی پڑھتا ہے کہ خود جب چیف جسٹس آف پاکستان ججز تھے تو انہوں نے بھی بڑی جی سی پی ایسے ہی کبھی ملتوی کروائی ہیں کبھی ڈیفر کروائی ہیں کبھی ججز ہو گئے تو بعد میں علامیہ جاری کر کے ان کو مدنازع کیا ہے تو پھر وہ میوزک ان کو پتہ نہیں اب یہ خیر ججز منیب کا تو جو پوائنٹ ہے وہ پوائنٹ ان کی نظر میں ان کا پرنسپل سٹینس ہوگا لیکن ایک فیکٹ یہ بھی ہے کہ جب آپ بہت زیادہ تنگ کر دیں تو گم گم کے چیزیں آپ پہ بھی آتی ہیں آج کا اجلاس اہم ہے خصوصی اجلاس ہے اس اجلاس کے اندر نہ صرف تمام جو صبائی ہائی کورٹس ہیں ان کے ججز ہیں بلکہ صبائی بزراء کانون بھی ہیں اس کے علاوہ صبائی بار کے نمائندگان بھی ہیں پچھلے دفعہ جب تین مہی کوئی اجلاس ہوا تھا مجھے آج بھی یاد ہے میں باہر ویڈیو کری تھی موسم چھیک تھا ابھی میں کے شروعات تھی تو میرے پیچھے ایک دم سے جھمکٹا مجمع لگ گیا تھا اور وہ بھی تب وہ دن تھے جب نیا نیا میرے اوپر برسا جاتا تھا تو وہ تیس پینتیس لوگ تھے بہت زیادہ لوگ تھے تسویریں بنایا تھے سپریم کورٹ کے باہر بلکل بلکل تسویریں بنایا تھے اور ان کو پھر وہ جو باہر مونیومنٹ بن رہا ہے اس کا بھی ان کو دورہ کرایا گیا تھا تو وہ وہاں پر کافی ایکٹیویٹی ہوئی تھی تو تب مجھے پتہ چلا کہ بڑے لوگ ہیں اس کے اندر جو اس میں شریک ہیں خیر ابھی جو تمام طرح معاملہ ہے آج جو ہے جی سی پی کا اجلاس اس کے اندر ججز تقروری سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے جو کہ دیسیمبر میں جوڈیشل کمیشن کے ججز تقروری کے رولز جب دیسیمبر میں یہ تیہ ہوا چار دیسیمبر کوئی جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا تھا کہ ہم رولز بنائیں گے تب سب کمیٹی بنا دی گئی جسیس منصور علی شاہ اور جسیس ریٹائر منظور ملک پر مشتمل کوچئر کر رہے تھے وہ دونوں اس کمیٹی نے ڈیڑھ ماہ کے عرصے میں بنا کر کے رولز دے دیا جب کمیٹی رولز بنا سپریم کورٹ میں کوئی آسامی خالی نہیں تھی ای تینک ایک آسامی خالی تھی چیف جسیس جو ریٹائر ہوئے تھے اور پھر اس کے بعد جب وہ رولز بنا کے کمیٹی دے چکی تو تین آسامیہ خالی تھی کیونکہ جسیس اجاز الہیسن اور جسیس مظاہر نے اس طیفہ دے دیا تھا خیر اس کے بعد پھر جسیس نئی مختر افغان کو لائیا گیا اور جسیس نئی مختر افغان کو پرانے طریقے کار سے لائیا گیا اور پھر حالانکہ رولز موجود تھے ایک اور اس میں آئرینی یہ ہے اس سے پہلے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسیس کو نہیں لائے گئے یہ ہی بانہ بنا گئے بلکل اور یہ بڑی آئرینی ہوئی کہ آپ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسیس کو لے آئے جس کا تعلق بھی آپ کے صوبے سے تھا پشاور کے نہیں لائے پھر پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسیس نے لمبا چوڑا خط لک کے بھی اپنے تحافظات کا اظہار کیا اس کے بعد ایک اور چیز یہ ہوئی کہ یہ رولز ابھی عمل میں نہیں آئے تھے تین مئی کی میٹنگ ہوئی اس میں آکے وزیر قانون نے بتا دیا کہ ہم آئینی ترمیم کے بارے میں سوچ رہے ہیں آپ نے معاملہ ڈیفر کر دیا یہ وہی دن جس کا میں نے شروع میں آوالہ دیا اس کے بعد انہی رولز کو اپناتے ہوئے آپ نے سپریم کورٹ میں تین ججز بھی لگائے ان میں سے ایک جج جو نشانہ تھے اور جیوڈیشل کمیشن ایک بہانہ ہی تھا اس وقت وہ جسٹس ملک شہزاد تھے اس وقت چھے ججز کا خط آ چکا تھا پنجاب کی جوڈیشری میں بہت کچھ ہو رہا تھا سپریم کورٹ نے سو موٹو لے لیا ہوا تھا بڑے سخت بیانات دے رہے تھے اور بڑے سخت کیسز کے اندر ریمارکس دے رہے تھے جسٹس ملک شہزاد ان کو وہاں سے اٹھا کر اپنے ججز کی مخالفت کے باوجود چیف جسٹس نے اور جسٹس امین الدین خان نے ووٹ دے کر حکومت کے ساتھ جسٹس ملک شہزاد کو سپریم کورٹ لیا جسٹس آلیہ نیلم کو بھی انہی رولز کے تحت لاہور ہائی کورٹ کا جونئر جج ہونے کے باوجود چیف بنایا گیا خیر خوشائند ہے خاتون چیف جسٹس کا بننا لیکن اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ موجودہ چیف جسٹس جب خود جج تھے تو تب جب جونئر ججز کو لیا جاتا تھا یا جونئر ججز کے بارے میں بات کی جاتی تھی تو وہ باقاعدہ خطوط لکھتے تھے اور تب بھی جو جسٹس بندیار تھے یا جسٹس گلزار تھے یا جسٹس آزے سید کوسہ تھے یا جو بھی تھے وہ سب یہ کہتے تھے کہ سینئورٹی کم فٹنس کا بھی کوئی اصول ہے آپ بلانڈلی کسی سینئر جج کو نہیں نہ سکتے اس کی کوئی ہوئی نہیں کامپیٹنس اب آپ دیکھیں کہ جسٹس امین الدین خان جو آج چیف جسٹس کے ایک طرح بیسٹ پرنڈ ہے وہ خود ان کے مخالف تھے جب ان کی تقروری ہوئی کہ وہ آپ چوتھے نمبر سے اٹھا کر کے لاہور ہائی کورٹ کا جج لے آئے اور سپریم کورٹ میں خیر یہ دمام طرح باتیں کسہ باری نہ ہو چکی وہ یاد نہیں ہے چیف جسٹس کو ہمیں پتہ نہیں کیوں یاد ہے لیکن آج جو روز دیکھ رہی ہے کمیٹی ان میں بیسک ایک رول یہ ہے کہ جب لاہور ہائی کورٹ نہیں جیسے لاہور ہائی کورٹ میں کیا گیا اس کی مثال ہے تمام ہائی کورٹ کا جب چیف جسٹس لگے گا تو چیف جسٹس اس جج کے ریٹائرمنٹ سے پہلے جو پانچ جج ہوں گے سینئر ترین ہائی کورٹ کے ان میں سے ایک کے نام کی منظوری جوڈیشن کمیشن منا کر دے دیں گے دوسرا جو اہم رول ہے اور یہی جو معاملہ ہے وہ وفاق نافذ کرنا چاہ رہی ہے سپریم کورٹ کے معاملے پر بھی جو نہیں ہیں کیونکہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے لگنے کے لیے آئینی ترمیم درکار ہے اس کا درج ہے طریقے کار آئین کے اندر یہ رولز ہیں تو رولز میں ترمیم کر کے ہو سکتا ہے دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہ کہ جب آپ نے ہائی کورٹ کا جج لگانا ہوگا تو ہائی کورٹ کے جج کے لیے آپ ہائی کورٹ کی سطح پر ایک کمیٹی بنائیں گے اس کمیٹی کے اندر چیف جسٹس ہوگا ہائی کورٹ کا سینئر ترین جج ہوگا ہائی کورٹ کا اور پروینشل بار کا میمبر ہوگا وہ تین رکنی کمیٹی ہائی کورٹ کے جج کی آسامی خالی ہونے سے دو ماہ پہلے جج کے نام کی تجویز دے گی جیوڈیشن کمیشن کو جیوڈیشن کمیشن ان تجویز کے لیے جج کے ریٹائر ہونے سے ایک ماہ پہلے منظوری دے گا اور وہ ابھی جج ریٹائر نہیں ہوا ہوگا اور اگلے جج کی منظوری ہو چکی ہوگی اور اس کی ریزن یہ ہے اس کے پیچھے جو ریزن ریشنل لکھا گیا ہے رولز کے علامیے میں وہ یہ تھا کہ تاکہ جو کسی بھی قسم کی اقربہ پروری کی بات ہوتی ہے ابحام ہوتا ہے ان سب سے بچا جا سکے اور یہ وہی کنٹرو ورسیز ہیں جو آج کل جل رہے ہیں ایک اور جو اس کے اندر رول ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے سپریم کورٹ کا جج لگانا ہوگا تو سپریم کورٹ میں آسامی خالی ہونے سے پندرہ دن پہلے یعنی جج کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ سے پندرہ دن پہلے اب ہائی کورٹ کے ججز کا تین ججز کا جس ہائی کورٹ سے آپ نے لے کے آنا ہے وہاں کے تین ججز کے نام میں سے ایک جج کا نام فائنلائز کر لوگے سپریم کورٹ آنے کے لیے اور یہی وہ رول ہے جو سپریم کورٹ کے لیے ملک شہزاد ججز شاہد بلال اور ججز اکیل عباسی کے ٹائم پر اپنایا بھی گیا تو یہ بیسک موٹے موٹے رولز یہ ہیں اب ان میں ایک ہو شریعت کورٹ کا کیونکہ جیسی بھی شریعت کورٹ کا جج بھی لگاتی تو اس کے لیے کہ جب شریعت کورٹ کا جج لگانا ہوگا دو نام تجویز ہوں گے ایک کی منظوری دیں گے اور وہ ہو جائے گا اب اس میں یہی ہے کہ جیسے آرٹیکل 175A کے تحت جوڈیشل کمیشن کی منظوری کے بعد نام چلا جائے گا پارلیمانی کمیٹی کے پاس پارلیمانی کمیٹی منظوری دے گی اور پھر صدر مملكت منظوری دیں گے اور نوٹیفائی ہو جائے گا اب یہاں ایک اور بڑی کٹروورسی آپ نے نیو جوڈیشل ایئر پر سنا ہو فاروق نائک کا خطاب وہ حوالہ دے رہے تھے مونیر بھٹی کیس کا مونیر بھٹی کیس نے کیا یہ تھا کہ پارلیمانی کمیٹی کو ایک طرح غیر محصر کر دیا تھا کہ جوڈیشل کمیشن جب کسی کا نام کی سفارش کرے گا تو حتمی منظوری جوڈیشل کمیشن کی ہی ہوگی ہوگا یہ کہ پارلیمانی کمیٹی اس دوران اجلاس بلائے نہ بلائے چودہ دن بعد اٹومیٹکلی نام صدر مملکت کے پاس جائے گا تو ایک طرح سے جوڈیشل کمیشن بیچ میں صرف ایک ربرز ٹرام کا کردار ادا کر رہی تھی جس کے اوپر تحفظات ہے پارلیمنٹ کے بجا تحفظات ہے ان کو دور ہونا چاہیے جوڈیشل کمیشن پارلیمانی کمیٹی ہے آلہ فورم ہے اس کا بھی کوئی انپوٹ ہونا چاہیے لیکن ابھی جو آرٹیکل 175A کے اندر تجویز اور جس کے ساتھ توسی کی تجویز نے اس کو متناہ سے بنا دیا جو اس کے اندر اصل تنمیم ہے وہ یہ ہے اور خوشائند بھی ہے کہ جوڈیشل کمیشن کو اور ایک جو ان کا تجویز ہے پارلیمانی کمیٹی ہے ان کو مرچ کر دیا جائے یا پھر پارلیمانی کمیٹی کو اتنا تو محصر کیا جائے کہ اگر جوڈیشل کمیشن کی کوئی تقروری ہے اس پر ان کو اعتراض ہے تو اس کو مسترد کیجئے لیکن اس کے طرح بہت ساری ڈیبیٹس ہیں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پارلیمانی کمیٹی کو آپ امپاور کر دیں گے تو پھر جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کی پاورز کہا جائیں گے حکومت ہے مسلمنی اقنون کی اور ان کی اتحادی جماعتوں کی ان کو نہیں پسند کوئی جج کوئی اگزیکٹیو مخالف جج ہے کوئی اسٹرائبلشمنٹ کو جج نہیں پسند اس کو فار ایکزمپل محسن اختر کیانی صاحب ہے وہ آتے ہیں حکومت کو نہیں پسند وہ آتے ہیں اگزیکٹیو کو نہیں پسند ان کے آنے کے معاملے پر وہ مخالفت کر دیتے ہیں تو پھر ان کی مخالفت کی صورت میں کیا جوڈیشل کمیشن کی جو تجویز ہے وہ ختم ہو جائے گی تو یہ بڑی کمپلیکس چیزیں ہیں آئی تینک کہ یہ جس شیپ میں ہیں ان کو وقت کے ساتھ ایوالو ہونے دینا چاہیے جو ابھی جوڈیشل کمیشن کے روز ہیں ان کی منظوری اب آج کے اجلاس میں ہوا یہ کہ جس شیز منیب اختر نے رولر ڈال دیا انہوں نے کہا کہ جو آئینی تجمیم کا ہمیں پچھلے تین ماہ کو جس کا حوالہ دیا گیا تھا اب کریں نا اس کو منظور اس کی منظوری سے پہلے کیوں لے کر آگئے آپ انہوں نے پوچھا کہ وزیر قانون کیوں نہیں آئے یہ پوچھا اور وزیر قانون پچھلی دفعہ تو اسی وجہ سے انہوں نے ملتوی کروایا تو آج وہ کیوں نہیں آئے اسی بات پر یہ میری بڑی اپنی رائے ہیں میرے تخیلات ہیں کل ہی میں نے لفظ سکھا ہے اس کے تیز مجھے یہ لگتا ہے کہ جو وزیر قانون ہیں ہوئے ہوں گے مصروف لیکن ایک تو وہ خود نہیں آئے اور سیکنڈلی شاید ان کو یہاں سے بھی کہا ہوگے کہ آپ نہ ہی آؤ پچھلی دفعہ آپ آئے تھے تو ابھی تک ہم بھوگت رہے ہیں تو اب آپ کی معافی اب میں دو آپ مت آؤ تو وہ نہیں آئے لیکن اٹریڈی جنرل نے موقف رکھا اور آج جنرل نے بڑا ہی کہا یہ کہہ کر اٹھے کہ رولز کی تو میں حمایت کرتا ہوں کیونکہ ظاہر ہے وہ رول میکنگ بے بھی تھے لیکن یہاں ان کا ووٹ ہے رولز کی حمایت کی اور یہ کہہ کر کمیٹی سے اٹھ گیا ہے کہ آپ کا کام نہیں ہے کہ ہم پارلیمنٹ امینڈمنٹ آ رہے ہیں لارا تو بلکہ ٹھیک کر رہے ہیں واقعی کمیٹی کا کام نہیں ہے لیکن آپ کو جہاں سب ہی نہیں دیکھی جانا چاہئے تھا نا آپ ججز کو انفارملی کیوں بتا رہے ہیں کہ ہم کوئی امینڈمنٹ لارے ہیں بھئی پارلیمنٹ کا کام ہے پارلیمنٹ لائے امینڈمنٹ اور کریں امینڈمنٹ مریم ایک اس وقت ایک افواہ یہ گردش کر رہی ہے کہ جس طرح ہائی کورٹ کے چپ جسٹس کے لیے تین یا سینئر پانچ ججز پر مشتمل کمیٹی بنا کر چپ جسٹس کی تائناتی کی جاتی ہے جس طرح ازدفہ ہوا لاہور ہائی کورٹ کے اندر اسی طرح ابھی جو نئی کانون سازی پارلیمنٹ میں کرنے کی بات کی جاری ہے اس کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے تین ججز یا سپریم کورٹ کے پانچ ججز میں سے پینل بنایا جائے گا اس کو پھر چپ جسٹس بنایا جائے گا کسی ایک کو اس کنٹورسی میں آپ کیا یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ پھر عدلیہ میں ایک تقسیم ہوگی ایک لابنگ شروع ہوگی کہ ہر تین سینئر جج یا سینئر پانچ ججز لابنگ کریں گے جو بھی حکومت آئے گے اس کے لئے سورتکالی کریں گے ان کے حمایت میں فیصلے دیں گے تاکہ وہ اپنا بتو چپ جسٹس چپ جسٹس بننے کے لئے اپنے رستے ہم وہار کریں آپ سیدھی طرح یہ کیونی سوال کرتے کہ اس وقت یہ افعاد چل رہی ہے کہ کیونکہ جسٹس امین الدین خان نے بہت اچھی خدمات دی ہیں تو ان کو چپ جسٹس بنایا جائے جنہوں نے چپ جسٹس بننا ہی نہیں تھا اچھا مزید کی بات یہ ہے اس پوری کٹروورسی کے اندر ہمائے سینئرز اکثر اس بارے میں بات کرتے ہیں آپ مجھے فیلو رہا ہے وہ بلکل ٹھیک کہتے ہیں کہ آپ ان ججوں کو ٹارگٹ کر کے امیدیں دلا رہے ہو جو آٹومیٹکلی چیف جسٹس کی ریس میں نہیں ہیں اس وقت سپریم کورٹ کے پانچ ججز چیف جسٹس کی ریس میں ہیں جسٹس منصور جسٹس منیب جسٹس آئیشہ جسٹس شاہد وحید ان پانچ ججز کے علاوہ باقی سارے ججز نے اپنی ریٹائرمنٹ کی ایج پر ریٹائر ہو جانا ہے بطور جج لیکن اب ان سب کو امید دلائی جا رہی ہے کہ بھئی آپ بھی بن سکتے ہو چیف جسٹس آپ بھی خدمت کرو آپ کیوں نہیں کر رہے خدمت تو اس خدمات پر پورا اترتے ہیں اس وقت جسٹس امین الدین خان جمال مندوخیل کے نام بھی آ رہا ہے جسٹس جمال مندوخیل نے اتنی خدمت نہیں کی جسٹس جمال مندوخیل نے ان کا نو مئی کا فیصلہ اب موجود ہے وہ بڑی پولیسی یا ریاست کی قاضی صاحب کے دوستیں ہو سکتا ہے قاضی صاحب کے دوست بھلے ہو اپنا دماغ بھی استعمال کر جاتے ہیں پھر جب وہ اپنا دماغ استعمال کر جاتے ہیں تو مسائل ہو جاتے ہیں انہوں نے پاکستان طریقہ انصاف کو سیاسی جمال ڈیکلیئر کیا کیا ہو گیا آپ کو تو بڑے مسائل ہیں اس طرف جسٹس جمال کا ویسے بھی فوجداری اگر آپ ان کے مقدمات کے فیصلے نکال کر کے دیکھیں تو ان فیصلوں میں ابھی انہوں نے ڈیٹسل سے مطالق ایک بہت اچھا فیصلہ دیا تھا کہ اس میں جو قیدی آپ رکھتے ہیں ان کے ساتھ آپ کیا سلوک کرتے ہیں تو اس قسم کے ان کے بہت اچھے اچھے فیصلے ہیں اور وہ اچھے اچھے فیصلے کچھ جنگوں پر اچھے نہیں سمجھ جاتے ملیٹری کورٹ کے حوالے سے ان کا ایک سٹائنس ہے گزشتہ روز بھی انہوں نے ایک فیصلہ دیا انہوں نے یہ اس بات پر بھی تحفظات کا اظہار کیا کہ ہائی کورٹ کی سطح پر فیصلہ آ گیا تو آپ نے اسے کیوں نہیں اس پر عمل درامت کیا تو کیسے اس جج کو آپ کو پتا ہے اتنا لاکہ اس پر بروسہ کیا جا سکتا ہے اس وقت جو صورتحال ہے اس میں جسٹس منصور علی شاہ سب سے بیسٹ کیری ڈیٹ ہے تعریف نہیں کر رہی یہ ان کی اگنسٹ بات جاتی ہے لیکن ان کی اوپر پتہ نہیں کیوں ادم اعتماد ہو گیا امین الدین خان صاحب بہت اچھے ہیں امین الدین خان صاحب ان سے زیادہ اچھے ہیں آپ کو پتا ہے ہمارے دوست راجہ بشاہد صاحب کہتے ہیں کہ دستگتی ججز ان میں ان کا نام شامل کیا گیا جسٹس امین الدین خان کے حوالے سے ویسے وہ بیچارے مجھے ان کے اوپر کبھی کبھی ترس پی آتا ہے میں ان کو پچھلے چار سال سے اگر میں کوٹس کور کری ہو تو میں نے سب سے زیادہ چیف جسٹس قادی فریدیسہ کی کوٹ کور کی تھی جب وہ ججز تھے تو ان کے ساتھ بیٹھے رہے ہیں ایک ڈیڑھ سال جسٹس امین الدین خان جہاں سے یہ دوستی بنی ہے تو جسٹس امین الدین خان اتنے معصوم آدمی میں نے وہ ڈیڑھ سال میں ان کے موہ سے ایک لفظ نکلتا نہیں دیکھا اور میں نے ان کو بولتے ہی اب سنائے جب وہ باقی بینچز میں بیٹھنے لگے ہیں اور پھر آپ ان کا حال یہ دیکھیں کہ ملیٹری کورٹس کا کیس وہ ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے ارد کے ججز ان سے آگے بڑھ کے ریمارکس بھی دیتے ہیں آرڈر بھی لکھواتے ہیں سوالات بھی کنٹرول کرتے ہیں سوالات بھی پوچھتے ہیں معاملات بھی لے کر کے چلتے ہیں یہی آفیہ شیربانو کیس میں ہوا تھا جو ججز سے مطالق آیا تھا اس میں ہیڈ کر رہے تھے ججز امین الدین خان اور باقی جو بینچ تھا وہ لیڈ کر رہا ہوتا تھا اور ججز امین الدین خان بیچارے وہ معصوم آدمی ہیں وہ معصوم آدمی کو کام پھسا رہے ہیں بہت معصوم ہیں تو یہ تمام تب اس وقت مرضیاں ہیں ابھی چل رہا ہے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس اہم ترین ہے لیکن لگتا ہے کہ چیف جسٹس جو آج چاہ رہے تھے کہ سنتالیس نہیں اب ہو گئے تھے سنتالیس سے تعداد بڑھ گئی تھی ففٹی سیون ججز بنتے ہیں ہائی کورٹس میں خالی ہے سامیہ تقریباً تو وہ چاہ رہے تھے آج ہی سب لگ جاتے تو وہ تو نہیں ہو پائے گا اٹرنی جنرل بھی جا چکے جسٹس منیب اختر بھی جا چکے تو رولز ہی منظور ہونے اور رولز منظوری کی صورت میں ہائی کورٹ کے ججز اب ٹائملی نہیں لگ سکیں گے کیونکہ وہ کمیٹی کے پاس جائیں گے جس کے بارے میں ہم پہلے بات کر رہے تھے اور پھر معاملہ لمبا کھٹ جائے گا چلیں تینکیو مریم نواز ہمارے ساتھ موجود تھی اور اٹرنی جنرل منصور عثمان ایوان نکل کے چلے گئے ہیں جسٹس منیب اختر نے اجلاس سے وارک آؤٹ کیا اور اٹرنی جنرل منصور عثمان ایوان صاحب جب یہاں سے نکلے سپریم گورٹ سے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ اجلاس کا کیا ہوا تو انہوں نے کہا اجلاس تو اس وقت جاری ہے لیکن میں نے کہیں کام سے جانا ہے اور پھر انہوں نے کہا جو جسٹس منصور شاہ کی جانب سے جو سفارشاد ہیں پیش کی گئی ہیں جو کمیشن میں اس کے میں نے حمایت کر دی ہے اور اس کے بعد وہ یہاں سے چلے گئے اس وقت بھی اجلاس جاری ہے پچھلے تین گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے یہ اہمیت کا حامل اجلاس ہے جب جسٹس قاضی فائد عیسیٰ ہیں جسٹس منصور شاہ ہیں اور جسٹس یایا افریدی ہیں جسٹس امین الدین کھان ہیں اس کے علاوہ سابق جج سپریم کورڈ جسٹس ریٹائر منظور ملک ہیں اس کے علاوہ ٹانی جنرل تھے وہ چلے گئے ہیں وزیر قانون عظم نظری طارق اجلاس میں شریک نہیں ہوئے پھر اس کے ساتھ ساتھ تمام ہائی کورڈ کے جسٹس آئیبان اور سینئر جو جج ہیں ایک ایک وہ بھی موجود ہیں تمام صوبائی وزیر قانون موجود ہیں اور تمام بارز کے ایک ایک نمائندہ بھی موجود ہیں یعنی یہ بہت بڑا اور انتائی اہمیت کا حامل اجلاس ہے اس اجلاس میں رولز ترمیم کرنے جا رہے ہیں تو اس حوالے سے جب اجلاس ختم ہوگا جو تفصیلات آئیں گی وہ بھی آپ ناظرین کے سامنے رکھوں گا سپریم کورس اپنے مزبان براؤر سین اصوری کو دیجئے کا اجازت اللہ حافظ